اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نقری یوٹیوب چینل کتابوں کی نقری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرہ یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں زہرہ فروخ حسن کے کلم سے تحریر کردہ نوبل میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ اپیسوڈ نمبر سیون کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب چلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب دوپہر ڈھلی اور ایک نارنجی شام کے سائے غازی کے بنگلے کی درو دیوار پر آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلانے لگے آسمان پر شفق کی دل فریب سرکی چھائی ہوئی تھی ایسی سرکی جسے گلگوں سرکی شایان کے چہروں پر بھی چھائی ہوئی تھی وہ مسرور سی تھی بلکل ان ہواوں کی طرح جو الویلی نازنین کی طرح بالکنی کے پردوں سے اٹکیلیاں کھیلتی ہوئی اندر کمرے میں آتی اور اس کے ہلکے نم بالوں کو چھوکر موتر ہو رہا دی تھی شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے بار بار غازی کا خیال ذہن کے پردے پر لہراتا اور اس کے دھیرے پر گلال بکھر جاتا تھا لمبے ریشمی لچے دار بالوں کو سلچھاتے ہوئے بار بار گلابی لبوں کے کونیں مسکراہت میں تب ہی دروازہ ہلکی آواز سے کھلا تھا اور شایان کا دل اتنی زور سے دھڑکا جس سے اب بند ہی اٹھائے گا غبرہت میں برش ہاتھوں سے گر گیا اس غبرہت میں جھوک کر برش اٹھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیر پر نگاہ گئی اور دھڑکنوں کی رفتار نامل ہو گئی بسہ کون کی سانس لیتی سیدھی ہو گئی اندر آتے پرنس کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سامتہ بھری مسکراہت چہرے پر آگئے فاہ وہ سو کیوٹ شانی پرنس اندر آیا اور تیزے سے چلتے ہوئے وہ اس کے سامنے اس طرح آ کر کھڑا ہو گیا کہ شایان کا چہرہ اس کے سامنے تھا اس کی تعریف پر وہ شرما سے گئی اور پرنس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گلابی ہوئے گال چھوئے اب شرمادی ہوئی اور بھی کیوٹ لگتی ہیں چھوٹے سے ہاتھ اس کے گال پیار سے چھو رہی تھی اس نے اسے گھورا اور وزور سے کھل کھلا دیا شانی نے پیار سے اس کے گال نوچے میرے پرنس ساتھو کوئی پیارا ہوئی نہیں سکتا ہے گال نوچتے بے چہرہ بڑھا کر چٹا چٹ اس کے گال بھی چومیں پرنس کے لیے دن بدن اس کے محبت میں اضافہ ہی ہو رہا تھا اس حادثے کے بعد وہ پرنس کو اور بھی محبت اور توجہ دینے لگی تھی جس کے نتیجے میں وہ حادثہ بھول کر پہلے ہی جیسا ہو رہا تھا شانی مت کیا کریں اب میں بڑا ہو رہا ہوں اس کے گال نوچتے پر وہ خفا ہوا پوری آنکھوں میں بچوں والی خفکی پزور سے ہزتی تھی تم بڑے بھی ہو جاؤ گی نا تو بھی میرے چھوٹے سے بھائیا بابو ہی رہو گے سمجھائیں میرے شونو مونو نسکراتے میں ایک بار پھر پرنس کے دونوں گال چھوٹکی میں دبا کر چہرہ ادھر ادھر ہلایا میرے گال چھوڑیں اور چلدی سے بال بان لیں کہ پپا نہ آجائے اور آپ تیاری نہیں ہو پائیں پھر مجھے بھی اسی روم میں رہنے کے لیے زبردستی کریں شانی کے ہاتھ گال تھے ہٹائے اور بریش اس کے طرف بڑھا دیا اس کے خیالے میں پھر سے غازے کا آکس لہرائے تھا باتیں مت بناو بس دو منٹ پھر ہم نیچے چلتے ہیں چلدی چلدی بالوں کو صرف ایک ربر بینڈ میں جکر کر اس نے باقی کو پشت پر کھلا چھوڑا ایک نگاہ آئینے پر ڈالی آنکھوں میں صرف کاجل اور ہونٹوں پر لپسٹک تھی یہی تھی اس کی تیاری پھر بھی اسے اپنا چہرہ بہت پیارہ لگا تھا یہ حسن خازی کے محبتوں کا کمال تھا وہ ہلکے سے مسکرائی اور شانی گھوم کر تیزے سے پرنس کا ہاتھ تھام کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی خازی کے آنے سے پہلے وہ نیچے چلی جانا چاہتی تھی تاکہ کچھ تیر وہ خود کو سنبھال سکے جلدی چلیں پپا کی آنے کا بھی ٹائم ہو گیا ہمارا سرپرائز ادھورا نہ رہ جائے پرنس نے جوش سوز کا دوسرا ہاتھ تھاما اور شایان کے ساتھ روم سے نکل آیا پھر وہ دونوں ساتھ ہی نیچے آئے تھے خازی اب تک نہیں پہنچا تھا اور خلیل نیچے اب بھی کام میں لگا ہوا تمسروف تھا آج خازی کی سالگیرہ تھی تو ایک بہت بڑا سرپرائز تو اسے بھی دینا تھا اس لیے اس نے پوری تیاری کر لی تھی دینے کے لیے وہ بڑھ جوش تھا جی چھوٹے سائن بس ہو گیا وہ اپنا گام تمام کر کے ہاتھ جھاڑ کر مڑا اور پھر اس کی نگاہ شایان پر گئی اور وہ اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا سرک چوڑے میں سراپا خازی کے لیے سجی سوری معصوم تتلی اگدم سے وہ جیب سے انداز میں مذکر آیا شایان اس کے دیکھنے پر جیسی اس کی طرف دیکھا وہ احترام سے نگاہ چھکا گیا اور مڑ کر اس نے سوہ پر رکھی چیزوں میں سے ایک پیکٹ اٹھایا اور پھر سے شایان کی طرف آیا یہ سائن نے آپ کے لیے بھی جوائے شایان جو کالی آنکھوں میں چمک لیے شوک سے ساری سجابت دیکھ رہی تھی وہ چونکی خلیل نگاہیں جو کہاے ایک پیکٹ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا ممتاجب بھی ہوئی اور متضب سب بھی پپا نے گفت دی ہے اسے پہلے شایان سائن کا پوچھتی پرنس نے بول کر سائن کی پہلی سلچ نہیں دی خلیل نے سر اٹھا کر چھوٹے سائن کی طرف دیکھا اور مسکر آیا کچھ باتیں انجانے میں ہو کر خود بخود آپ کی توضیحات کے مشکل حل کر دیتی ہیں یہ آپ پہن لیں یہ آج کیلئے ہی انہوں نے خاص طور پر بھیج ہے اس نے پیکٹ پڑھایا اور شایان نے آہستہ سے ہاتھ پڑھا دیا خلیل کامیابی کی پہلی سیڈی پر بس مسکر آ دیا شایان نے اس کے مسکرہات کی طرف دہان ہی نہیں دیا وہ پیکٹ کو اپنی انگلیوں سے چھوئے ہوئے کسی اور خیالوں میں مگن سی تھی یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں سائن نے بیڈروم سٹھانے کیلئے کہا ہے پرنس صوفوں کی طرف بڑھ گیا تو خلیل بہت آئیستہ کیسے پھر سے سرگوشن ہم آواز میں بول پڑا شایان اس پار اس سے نگاہیں ملانے کا حوصلہ نہیں ابتا بس ہاں میں سر ہلائے اور تیزے سے مر کر وہ کچن میں چلی گئے شایان نے اس بات پر خور ہی نہیں کیا کہ آج اس کی رادے کے خبر تو صرف اسے ہی تھی پھر خلیل نے کیسے جانا اگر خور کر لیتی تو شاید آنے والے لمحوں سے وہ خود کو محفوظ کر لیتی مگر کبھی کبھی کی غفلت ان زندگی میں توفان لا دیتی ہے پیچھے خلیل اسی طرح عجیب انداز میں مسکراتا سیڑیوں کی طرف بڑھ گیا چھوٹی مالکن خافل تھی اور وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کامیاب ہوتا جا رہا تھا بیڈروم کی طرف بڑھتے ہوئے وہ بس یہی سوچ رہا تھا اپنے سائیں کے لیے اسے سیج پھولوں سے سٹھاتے نہیں تھی اج کوئی کسانی ہی چھوڑنی تھی شایان نے کیچن میں آتے ہی بڑی بے کراری سے وہ پیکٹ کھولا تھا پیکٹ کھولا اور کالی آنکھیں بھر پور انداز میں مسکراتے ہیں گلابوں کے کنگن اور سرخ چھوڑیوں کے ساتھ ملائی گئی سنہری کمانی دار چھوڑیاں محبت کی سرخی لیے سرخ رنگ کسی کے رنگین جذبات کی ترجمانی کرتا سرخ رنگ دہکتے انگاروں سے لمس لیے ہوئے سرخ رنگ وہ توفہ نہیں تھے وہ عشق کی آگ میں جلتے انگارے تھے جسے وہ اپنے کلائیوں میں سجانے کی تیاری کر رہی تھی شایان اسے اپنے غازی کا توفہ سمجھ کر روح تک مسروریت سے نہ آگے اس سے بہتر توفہ تو اس کے لیے کچھ اور ہوئی نہیں سکتے تھے وہ عاشق تھی پھولوں کی چھوڑیوں کی اور غازی نے بن کہے کیسے اس کی ہر خواہش چان لی اور غازی نے بن کہے دل کیا خوشی سے جھوم اٹھ پڑے گنگنا ہوتھے اسے سرشاری سپنے کلائیاں دیکھیں جو خالی تھی گول چاند ولی مہندی کا سرخ رنگ ہتھیلیوں میں سرخی پھیلا رہا تھا اور انگلیوں کے پوروں کے رنگ اس کے انگلیوں سے لے کر پورے ہاتھ کو دلکشی بخش رہے تھے اب یہ چھوڑیاں اور کنگن لبوں پر مسکراہت لیے وہ چھوڑیاں پہن رہی تھی اور اس کے بعد وہ کنگن بھی پہن کر ان کی دلکشی میں کھونے لگی اپنی دونوں کلائیاں کو اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا ہاتھ ایسے سجھے کہ وہ خود بار بار الٹ پلٹ کر کلائیاں دیکھتی خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی خازی جب اس کی ہاتھوں کو اپنے توفوں سے سٹاک دیکھے گا تو وہ اپنی شدتوں سے کیا ہشر ان کا کرے گا جیسے یہ خیال کی روح بھٹک کر خازی کی طرف مڑی شرم سے وہ خود ہی اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئے شایان کا روم روم سہرہ اٹھا تھا شانی شانی کچن سے باہر پرنس اسے پکا رہا تھا وہ خود کو بھلا کر پھر سلطہ ریش میں دپٹہ شانوں پر سنبھالتی اسے طرح خوشی سے کھیلی کھیلی کچن سے باہر نکل آئی پرنس کچن کی طرف ہی آ رہا تھا یہ گٹ دیئے پپا نے آپ کو پرنس کے پرشوک نگاہیں اس کی کلائیوں پر گئی تھی اور اسے دلزبی سے اس کی کلائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مسکر آئے ہاں اچھے ہیں نا اپنی کلائیوں کو پرنس کے سامنے پھیلاتے ہوئے وہ سرشار سے تھے اور یہ سرشاری اس کے روم روم سے پھوٹ رہی تھی بے انتہا چاہے جانے کا احساس بڑا مسرور گن تھا شانی آپ کے ہاتھ کتنے پیارے لگ رہے ہیں پرنس کے لئے یہ سب بلکل نیا نہیں تھا اپنی ماما کو کبھی ان کی رنگوں میں سچتے نہیں دیکھا تھا جس رنگ سے شایان سچی سبری گوڑیا سیو سے لگ رہی تھی شایان کا یہ روپ اس رات اس کے دماغ میں بیٹھ گیا تھا نہ وہ روپ اسے کبھی بھولا نہ وہ رات اس نے بھولائی تھی یہ ناویل آپ کتاب نگری ہیوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں دھیرے دھیرے چند پل اور آگے سر کے پھر جیسی غازے کے کار کا ہانڈ سنائی دیا پرنس چورس سے بھرکیا شایان کا دل عجیب سی گھبرہات کا شکار ہونے لگا مہندی لگی ہتھیلیاں بھیگنے لگی اور ان میں خوشپویں اس کے ہاتھوں سے اٹھ کر ہوا میں پھیلی خوشپویں سے گلے ملنے لگی تھی بار بار اپنے دوپٹے کو مسلتے میں وہ غازے کی نگاہوں کا ہی سوچ کر بری طرح سے گھبرہات میں مبتلا ہوئی جا رہی تھی آج اپنا آپ بطور توفہ دینی کا جو دل کا ارادہ تھا اس ارادے سے اٹھیلیوں کے بھیگنے میں تری بڑھنے لگی تھی سانسیں رکھ سی رہی تھی یہ سوچ کر ہی کہ وہ اس روپ میں اسے دیکھے گا تو کیا حال ہوگا اس کا یہ سرک چوڑے کا انوان ہی کامل رضا منتی تھی وہ اسے دیکھے گا سمجھے گا اور پھر وہ آگے سوچ نہ سکی پرنس اس کا ہاتھ اپنی چھوٹے ہاتھ میں جھکڑ کر دروازے کی طرف کھینچ کر لے گیا تھا اور اب وہ غازی کے بس آنے کا منتظر تھا شایان خود بخود دروازے کی آرڈ میں چھپنے لگی اس نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالنا چاہا مگر اتنا آسان کہاں تھا یہ سب جب تک غازی نہیں تھا تو بھی امان تھا اب تو جان حلق میں آ رہی تھی ہیپی بردی پپا ٹیسی خازی اندر آیا دروازے پر کھڑا پرنس خوشی سے بھرپور آواز میں چہکار اٹھا خازی پہلے چونکا اور پھر بے انتہا خوشی کے احساسات سے وہ بھرتا چلا گئے لبوں پر مسکرہ ہاتھ آگئی ہمیشہ کی طرح اس کی بردے پرنس کو یاد دی وہ وہیں دروازے پر ہی اکڑوں بیٹھا اور اپنے باہیں پھیلا دی پرنس اس کے بازوں میں سما گیا اس نے پیار سے بیٹے کا سر چوما اور پھر اس کا سر سے ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا نگاہ عبدیدار یار کیلئے بے قرار ہوئی وہ کہاں چھپی تھی جس کے دل کی دھڑکنیں اسے صاف سنائی دی رہی تھی جس کے ہاتھوں میں لگی مہندی کی مہک ہواوں میں بہ کر اس کی سانسوں میں سما رہی تھی شانی چھپی کیوں ہے آپ پرنس تک جیسے اس کے دل کے خواہش پہنچ گئی تھی وہ غازی سے الگ ہوا اور دروازے کے پیچھے چھپتی شانی کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچا تھا اسے کھینچ کر اس نے غازی کے سامنے کیا شانی نے بہت تیزی سے نادیدہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے جس سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی غازی کی نگاہ کلائیوں میں سجے گجرے چوڑیاں مہندی پٹی کی پھر زرطار لباس سے ہوتے ہوئے چہرے کے ہر نقش کا تواف کرنے لگے اسے یقین نہیں ہو رہا تھا آج اس کی محبت کی کامیابی کا دن ہے آج کا دن مکمل ہو جانے کا ہے آج ایک ہو جانے کا دن ہے تڑپ کو سکون دینے کا دن ہے بہی سرخ لباس اسے خریدتے وقت اس کی یہی خواہش تھی وہ تب اسے پہنے جب وہ غازی کے لئے تن مند سے راضی ہو جائے یہ لباس اس نے زیبتن کیا اور غازی کو نہیں معلوم تھا اس لباس میں وہ اس کے ہوشی اڑا دے گی کیا تھی وہ کوئی آسمانی پری کوئی مو بند کلی یا کوئی انچوئی گوڑیا گلابی رنگت میں گھلی ہیا کے سرخی کاتل لبوں پر پہلی بار سجے مصنوعی رنگ نے لب دو آدشیاں بنا دیئے تھے اور کالی آنکھوں کے ولرستی کالی جھالر وہ کیا کیا دیکھے کیسے اپنے دل کو سنبھالے کیسے اس پری پیکر کو چھو کر محسوس کرے وہ وہی منجمیت سا ہو کر کترہ کترہ پگھل کر شایان نامی مومی گوڑیاں میں ڈھل رہا تھا پپا شانی بہت کیوٹ لگ رہی ہے نا اس کی بے خودی کو پرنس کی آواز نے توڑا تھا اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا خازی نے مشکل سے دل کو سنبھالا تذبات کو تھپکیاں دی اور گہری سانس لے کر اپنی انگلیوں کو مرورتی چٹخاتی شانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں بس ٹھیک ہی لگ رہی ہے کہیں جا رہی ہو گیا شایان وہ اب سنجھیدہ صاحبہ اور شایان نے جھٹکے سے سر اٹھایا یہ ڈریس تو صرف اس کے لئے پہنائے کیا وہ نہیں سمجھا توفہ بھیجا اور اس راز کو نہیں سلجھا پایا اب وہ کیسے اپنے لبوں سے کہے گی کیسے اسے بتائیے کہ وہ مکمل اس کی ہو جانا چاہتی ہے شایان کا دل خبرہ اٹھا وہ ایک دم سے پریشان ہوئی اور کالی آنکھوں کے معصومانہ اور جن نے خازی کے دل کا برا حال کیا تھا یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں کہیں جانا تھا تو پہلے بتا دیتی میں جلدی آ جاتا وہ سنجید کی سے ابھی اس کی ساری تیاری کنے گاہوں میں بھرتا پل پل شایان کی خبرہات میں اضافہ زکر رہا تھا پپا شانی کہیں نہیں جا رہا اٹھاپ کا برد ہے نا تو شانی اس لئے تیار ہوئی ہے پرنس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر جیسے اسے سمجھانا چاہا وہ دل میں ہسا مگر بظاہر سنجید کی دور نہیں ہوئی در شایان نے سکون کی سانس لے کر غازی کی طرف معصومانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آنکھوں یہ آنکھوں میں یہ کہنا چاہا کہ اب تو آپ سمجھائیں اب تو یہ راست سلچالیں صرف تیار ہوئی ہے وش تک نہیں کیا مجھے اب تک اب میں کیا سمجھوں میں سمجھا انہیں کہیں جانا ہوگا اس کے نگاہوں کے التجارات کرتے ہوئے وہ مسلسل مسنوین اس انجید کی سے اس کی گھبرہات سے لطفندوس ہو رہا تھا کھبرائیہ سا چہرہ اور بھی حسین رنگوں سے سچ کر دل میں تباہیاں مچا رہا تھا اپنی پولیس کی اپ ہاتھوں میں گھوماتے ہوئے وہ پل پل خیائان کی کالی آنکھوں میں اترتی حیرت اور پریشانی سے دل میں اٹھتے جذبات کے توفان کو سنبھال رہا تھا یہ نومل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں ہاں یہ تو ہے شانیہ پپا کو وش کریں پرنس کو ایک بات اگدم صحیح لگی تھی بڑھ کر شانی کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر غازی کے مقابل میں کر دیا اس کے بدن سے اٹھتی وہ مسہور کن مہیک بھیگی ہتھیلیوں سے اٹھ کر مہندی کی بو کی وہ دل فری بھی اگر پرنس یہاں موجود نہ ہوتا اب تک وہ اس خوشبو سے اپنی سانسیں مہکا لیتا اس خوشبو کو چورا لیتا اور اسے پاگل سی کی دی رہی تھی سالکیرہ مبارک ہو آدشی اناری سے ہوئے لب آہستہ سے کھلے اور غازی کے لبوں پر تشنگی نے قیامت مٹھائی صرف وش نے گفت بھی دو مٹھے اس نے ہاتھ بڑھائے اور پیچھے لے جا کر شایان کا ریڈ ربر بینڈ کھینچ دیا بال کے ساتھ شانی کے حباز بکھرے خبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی غازی نے ربر بینڈ ایک طرف اچھال کر خود کو دیکھتے پرنس کی طرف دیکھا پرنس ایسے شانی زیادہ اچھی لگ رہی ہے نا اس نے پرنس کو دیکھتے ہوئے اپنی اس حرکت کی توجہی دی تھی جیسے ہاں شانی کے بال بہت اچھے ہیں وہ تائد میں سر ہلا کر آگے بڑھا تھا پپا اب شانی نے بیش کر دیا چلیں آپ کو اور کچھ دکھو اس نے غازی کا ایک ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور غازی مسکراتے ہوئے ساتھ چلنے لگا ساتھ ہی شانی کی کلائی پر اپنی گریب چکڑی تھوکا سر اٹھا اور بھوری گردن آنکھوں میں ایک نگاہ دیکھ کر پھر سے گردن جھکا گئی اس کی کلائی کو آہستہ سے کھینچ گیا وہ لچکیری شاخ کی طرح اس کی قریب کھینچتی چلی گئی دوسرے ہپالے خات اس کی کمر میں سر سر آگے پرنس چورس سے آگے آگے چل رہا تھا تو اپنی کرنے میں کونسی کبہت کمر پر انگلیوں کی تھرکن شانی نے سر اٹھا کر چھوڑ دینے کلتے جا کی مگر ادھر جو سرکشی پاگل کی دے رہی تھی وہ کچھ بھی ماننے کے موڈ میں نہیں تھا اسے اور قریب کھینچا پھر اس کے گال پر پرہدت لمس چھوڑ کر گالوں کے انگاروں سے لب دہکا دئیے شایان خبرا کر بس خازے کا ہاتھ پکڑ کر آگے آگے چلتے پرنس کو دیکھ رہی تھی توفے میں تمہاری شرم کی لالی تمہاری یہ مسہور کن خوشبو اور ان لبوں کی سرکی چھین لوں گا چلتے چلتے اس نے شایان کے کان میں ڈھوک کر دہکتی ہوئی سرگوشی کی اور اس کے جھمکے سمیت کانوں کی لوپر ہلکے سے چوبن پیدا کی تھی شایان کی دھڑکنیں نامل رفتار بھول چکی تھی دل سینے سے پسٹلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو ہو گیا کہ پپا دیکھیں شانی نے کتنی محبت سے آپ کے لئے کیک پیک کی ہے اسے ٹیبل کی قریب لیا کر پرنس نے اس کا ہار چھوڑا اور وہ مرتا کہ اس سے پہلے غازی نے شایان کو اپنی گریب سے آزاد کر دیا تھا وہ آزاد ہو کر دھڑکنوں پر کابو پانے کی کوشش کرتی پرنس کو دیکھتے ہوئے زبردستی مسکرائی غازی کی بے باقی سے حواس اڑے ہوئے تھی پرنس کردن فخر سے اکڑا کر اس طرح اسے دیکھا جیسے یہ کیک شایان نہیں اس نے خود بنایا ہو غازی نے ایک نگاہ کیک کی طرف دیکھا اور پھر گھبرائی گھبرائی دھیروں شرم سے جھکتی مگر خوشی کی رمک چہرے پر لیے شایان کی طرف مجھے تو بس ایک ہی میٹھا کھانے اور وہ بھی کان کیلو مسلتے ہوئے لبوں سے سرگوشی نکلی وہ گھبرا کر ایک قدم اور پیچھے سر کی تھی کیا کہہ رہے ہیں پپا اس کی بات ادھوری رہ گئی پرنس بیچ میں بول پڑا اس نے بس ایک انگلی سے سر گھچلایا تھا میں تھینکس بول رہا تھا بٹ کیک کے ساتھ گفٹ کہا ہے میرا شانی جی ایک بار پھر وہ شایان کو ستانے کے موڈ میں آگیا اب نئی فرمائش وہ روحانسی زی ہوئی گفٹ پرنس نے سر پر ہاتھ مارا غازی کے ہونٹوں کے گوشے مسکرائے بٹ شانی نے تو آپ کے لئے گفٹ نہیں لیا کوئی بات نہیں میں اپنا گفٹ شیئر کر لیتا ہوں آپ کا گفٹ ہم دونوں کی طرف سے پرنس کو کتنا خیال تھا اس کا شایان کا چہرہ چھمک کیا برغازی نے مو بنایا نہیں میں نہیں تیار ہوں مجھے الگ سے گفٹ چاہیے لگتار شایان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ذرا سا خم ہوا نگاہ ٹیبل پر رکھیا کھلے پھولوں پر گئی تھی اپنی کیپ ٹیبل کے کنارے پر رکھ کر اتمنان سے سیدھا ہوا تھا مگر میں نے تو گفٹ نہیں لیا جی وہ انگلیوں کو مروڑتی مسلتی شرمندہ سی ہونے لگی تھی اصولاً اسے گفٹ تو لینا چاہیے تھا مگر کچھ چوش کچھ کپراہٹ اور بہت ساری شرم و حیاء کے بیچ توفہ منگوانا بھول ہی گئی تھی یہ نویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پاڑ اور سن رہے ہیں بہت کنجوس ہو تم خاصے سرا ساگے بڑا شایان لا شعوری طور پر پیچھے کس کی وہ پھر سے جھکا اور ٹیبل پر رکھا ایک عد کھلا گلاب اٹھا لیا پرنس خاموشی سے اس کے سارے کاروائی دیکھ رہا تھا میں مارکٹ نہیں گئی تھی نا نادم سے ہو کر وہ توجہ کرتی اسے اور بھی پیاری لگنے لگے پرنس خاموشی سے کھڑا باری باری دونوں کی شکل دیکھ لیتا تھا یہ سب ہرینچ کر سکتی تھی اور گفٹ نہیں لا سکی اپنی ہاتھ میں تھمے ات کھلا گلاب کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ مسکراہت دبائے بول رہا تھا شایان نے پھول دیکھا باتیں کرتے ہوئے وہ آرام سے اپنے جذبات کا ترجمان بنا کر وہ ات کھلا پھول اسے دیکھ کر جا چکا تھا دیکھ چکا تھا یہ کنگن بہت پیاری ہیں یہ منگوالی ہے اور گفٹ نہیں لیا وہ پل پل آگے بڑھتا اب اس کی کلائی تھام چکا تھا بات ہوئی باتوں میں وہ قریب ہو رہا تھا شایان نے گھبرا کر اپنی کلائی تھام چکے غازے کو دیکھا یہ تو کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بتا رہی تھی کہ سیڑھیوں سے اٹرتا خلیل بہت تیزی سے بچی سیڑھیاں پھلان کر ان کی طرف آ گیا سلام سائیں سالگرہ مبارک ہو وہ ابھی کہتی اور غازی ٹونگ جاتا کہ خلیل نے بڑھ کر بول کر توفے کا راز راز رکھ لیا شکریہ خلیل وہ مسکر آیا اس نے شایان کی کلائی چھوڑ دی اپنے گریبان کے دو بٹن کھول کر وہ پھول کے خوشبو سے سانسے معتر کرتی شایان پر بھی ایک نگاہ ڈال لیتا تھا کنگن کس نے بطور توفے بھیجے یہ بات وہی عراض رہ گئی تھی اور خلیل اب پھر سے پور سکون تھا پپا خلیل انکل نے یہ ساری ڈیکوریشن کی ہے پرنس پر جوش تھا اور سب بتا دے ہوئے بہت خوش بھی خازی نے خلیل کی طرف دیکھا اوہ شکریہ خلیل اس نے چاروں طرف نگاہ ڈالی خلیل کا شکریہ دا کیا اور ساتھ کھڑے پرنس کے بال بھی نرمی سے چھوئے خلیل شکریہ کے بدلے میں سر جھکا کر وہاں سے ہٹ گیا پپا چلیں کیک کٹے نا وہ سر اٹھائے اس کا ہاتھ تھام کر معصومیت سے بولا مجھے تھوڑی سے محلت دو بیٹا ذرا فریش ہو رہا ہوں تو کیک بھی کٹتے ہیں اور سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں پیار سے پرنس کا گال تھپکا اور پرنس آرام سے مان کر اپنی بھوری آنکھوں میں مانی خیزی رہ کر اس کی طرف مڑا اور چپسی کھڑی شانی سے کہہ کر دو انگلی سے شانی کے گال چھوئے اس نے ہاتھوں میں لیے پھول کو دیکھتے ہوئے بس سر ہلا دیا جلدی لے کر آنا پھر بتاتا ہوں کہ سرک چوڑے کا سارا مطلب سمت چکا ہوں یہ پھول اسے مہربانی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں دیا پاس سے گزرتے ہوئے چھوکر سرکوشی کی اور اس کے گال کو ہلکے سے چھوکر وہ سیڈیم کی طرف بڑھ گیا شایان نے بس ذرا کی ذرا سے نگاہ اٹھائی اور بہت تیزے سے وہ کچن کی طرف بڑھی تھی لاؤنش میں بیٹھا پرنس اب ٹی وی کھول کر کارٹون دیکھنے میں لگ گیا اپنے پاپا اور شایان کو وہ ڈسٹرپ کرنا پسند نہیں کرتا تھا اس لیے اب آرام سے ٹی وی دیکھتے ہوئے اس نے بس ایک نگاہ ٹیول پر رکھی کیک پر ڈالی اور پاس پڑا چوکلٹ کا ڈبا اٹھا کر کھولتے ہوئے وہ مگنسہ ہو چکا تھا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں قدموں کی آہاں ٹھولے ہولے قریب سے قریب تر ہوتی محبت کا دل دھڑکا رہی تھی انتظار کی گھڑیاں تھیں کہ بے قراری کو سولی پر لٹکائے جس بات کو اور بھی جہاں محبت سے محبت کا ملن تھا جہاں سے زندگی ایک نیا مور لینے والی تھی ایک سرشار مور مسرور کرنے والا مور اس مور پر وصب ہوگا جو اس نے اس کے محبت میں ڈوب کر لاکھوں بار خواب کے سفر میں ہمراہی کرتے پر دیکھا تھا سوچا تھا شایان چائے کا کپ لے کر روم میں آئے پہلی نگاہ نیم تاریخی سچھائے خوبصورتی سسجے بیڈروم پر گئی پھولوں سے سجھا روم خالی تھا اور واشنم کا دروازہ کھلا تو غازی کہاں گیا ابھی وہ مورتی کے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور دو ہاتھ سرسراتے وہ اس کے کمر میں پڑے اور پھر پیٹ پر کس کے شایان کی پوش چوڑے سینے سے آ لگی وہ چہرہ جھکا اور کاندھے پر تھس گیا وجی لمس نے اپنی پہچان بنالی تھی اور سانسوں سے روز کی آشنائی تھی پر وہ اس وقت اس کی بے خودی سے گھبرائی ہاتھ میں تھما کپ لڑزا یہ بے کراری ہر بے کراری سے الگ تھی دھڑکنوں کا راگ جدا تھا اور سرسراتی سانسوں کی تپش منفرد جانے وجی بوجھل آواز اور دہکتے ہونٹوں کی جلن سے گردن کی پشت تپنے سے لگی اور چہرے کی جنبش سے اس کے بالوں کو ہٹاتا جا بجا اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن چلا دینا چاہتا تھا جا بجا پھٹے لبوں میں بے سبری تھی تیزی تھی اور انگاروں سے تپش پھی چائے لے لیں پل پل کستی گریفت اور ہونٹوں کی ایسی بے کراری اس کی حواس منتشر ہونے لگے ہاتھ ہمیں پکڑا کپ بری طرح سے لڑزا اور اس سے پہلے کہ وہ کپ الڑ جاتا خاضی نے ہاتھ بڑھا کر وہ کپ تھام لیا ذرا سالہ گھوا اور چائے کا کپ ایک طرف رکھ دیا ان پلوں میں وہ اپنا دپٹا مٹھیوں میں کستی دور ہٹنے لگی چائے پی لیں اپنا بازو دوبارہ اس کی گریفت میں کستے دیکھ کر اس نے سر اٹھایا پھر اچھی خاصی لرزی تھی خاصی بغیر شرٹ کے تھا اور اس کی آنکھیں نیم تاریکی میں بھی ان میں گھلی مدھوشی سرخی شایان کی نگاہیں فوراں جھکا گئے چائے کس کمبخت کو چاہیے مجھے تو بس جام پینا ہے بھرپور جام کترہ کترہ چھو کر کترہ کترہ پگھل کر اس نے شایان کو قریب کھینچا وہ کھلے سینے سے آٹھ اکرائی ایک کرنڈ سرگوں میں دوڑا ایک ہاتھ کمر کو جکڑ چکے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا تھا چھوڑ دیں اس کے انگلیوں کی جکڑ میں گول ہوئے ہونٹو سے خبرا کر نکلا خاصی نے نچلل اب دانتوں تلے دبایا اور دلنشی انداز میں مسکر آیا یہ التجا بس اب تک کارگر تھی اب یہ التجا خارج ہو چکی ہے میسیس وجدان اسے طرح اپنی انگلیوں میں اس کے لبوں کو جکڑے ہوئے بھوری آنکھوں میں جذبوں کا ایک توفان مچل رہا تھا وجی کھلے سینے پر نازک ہاتھ ٹکے اور پہاڑ سے وجود کو دور کرنے کی ناکام کوشش کی فاسقی دھڑکن تک بے خود سے ہوئی تھی نرم تیلیوں کے لمس سے بار بار کوشش کرنے میں چھوڑیاں ٹکراتی اور ان کا ہلکا سا شور وہ اور بھی پاگل سا ہوا تھا میں چند منٹ کا بول کر آئے ہوں اور ان چند منٹوں میں اپنی مرضی کے مطابق گفت لوں گا ان پلوں میں تمہیں اپنی بے کراری سے روبرو کروا دوں گا تاکہ تمہیں رات آسانی رہیں یہ سمجھنے کی کہ غازی کیسا شدت پسند ہے کلابی لبوں کے مسنوی رنگوں کو اپنی انگلیوں سے مسلطے میں وجھوکا اور اس نے ان لبوں کو شدت سے اپنے لبوں میں چکڑ کر جو رنگ بھی بچے تھے چسپ کرنا شروع کر دیا تھا چیان کا سانس گہرا ہو گیا تھا وہ ناک سے سانس لیتے ہوئے وہ ناک سے سانس لیتے ہوئے مو کھولنے کی کوشش کرتی اور وہ بھی شدت اختیار کر جاتا ایک ایک سانس اپنی سانسوں میں چھینتا کبھی انہی سانسوں کو دوبارہ چڑتی سانسوں میں گھولتا وہ برسوں کی تشنگی مٹا لینا تھا تھا نرم ہتھیلیاں ابھی اس کے سینے پر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی کوئی مزہمہ تب برداشت نہیں ہوگی چند پل کے لیے گلابی لبوں کو آزادے دی ہاتھوں کو چکڑا اور اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھایا تھا شایان نکس کر آنکھیں بند کر لی اسے بیٹ تک لے کر آیا تھا وہی نرم بستر پر اسے نرمی سے اچھال کر دوسرے لمحے اس پر چھایا تھا وجی پلیز ابھی نہیں مشکل سب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ منت کر رہی تھی اپنے دپٹے پر اس کی گریفت محسوس کر کے وہ سمٹنے پر مجبور ہونے لگی ریشمی دپٹہ لہر آ کر تکیے پر بکھ رہا تھا اور کہیں کوئی بستر پر بکھری کلی چٹک کر مسکراتی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں صرف چند پل مجھے دے دو بس کچھ رم ہے میری بے کراری مجھے پاگل کر رہی ہے یہ میری محبت کی التجہ ہے بوری آنکھوں میں امان لینے کی گزارش تھی شایان اب کیا کہتی یہ وہ محبت تھی جس کے آگے اس کا سر چھو گیا تھا جس نے اسے زمین سے اٹھا کر فلک پر بٹھایا تھا وہ کیسے اس کے التجہ ٹھکرا دیتی خود بخود ہاتھ اٹھے اور خازی کی گردن میں جا پڑے آنکھیں کس کر بند ہو گئی دوبازیوں نے شدت سے نازک سراپے کو اپنے میں جگہ لیا اس پل میں ایسے کشش تھی ایسا جادو تھا کہ دودیل ایک دوسرے میں کھو کر مصور ہو رہے تھے ارمانوں کی سیج اور ملن کو تڑپتی خواہشات لیکن ان خواہشوں کو تکمیل تک پہنچانے کیلئے ابھی وقت ترکار تھا سہر پھونکتے ماحول میں دروازے کے ہلکے ہلکے بچنے کی دستک نے جادو کو توڑ دیا ملن کو تڑپتے دلوں کو مجبور کر دیا کہ ابھی نہیں ابھی رک اور سبر کر میں دیکھتا ہوں غازی چند گہری سانسے لے کر شایان کی طرف دیکھنے سے بچتا اس سے علاق ہوا تھا ڈر تھا اگر نگاہ گئی تو پھر ادھر موجود فرد صبح تک منتظر رہ جائے گا کون دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ آواز نے پوچھا سائیں چھوٹے سائیں آپ لوگوں کو بھلا رہے ہیں خلیل کی بعد اب آواز آئی اور غازی نے گہری سانس لے ہم آ رہے ہیں بس اتنا کہہ کر بیٹ سے اٹھتے ہی وہ سیدھ علماری کی طرف بڑھا تھا ادھر دروازے پر موجود خلیل مطمئن ہو گیا اس کا کام ہو چکا تھا شایان کے روم میں جانے پر وہ پریشان ہوا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا اس کے سائیں کیلئے سجائے گئی سیش کے پھول کسی اور کی محبت سے کھل جائے پرنس کے بہانے سے وہ اپنا کام کر چکا تھا مسکرا کر بند دروازے کی طرف دیکھا اور مڑ کر وہ پھر سے نیچے چلا آیا تھا غازی اپنی شرٹ لینے علماری کی طرف گیا اور شایان بہت تیزے سے اٹھی تھی لپک کر تکھیے پر پڑا دپٹا اٹھا کر شانوں پر لپیٹا اور اپنے بالوں کا جھوڑا بناتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے ہاتھوں کے پھولوں کے کنگن پر گئی تھی جو سوچا تھا وہی ہوا ابھی تو بس چھینٹ ہی پڑی تھی اور پھولوں کی چند پنکھڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی کچھ پھول جھول گئے تھے اب ایسے کنگن تو پہن کر نیچے جانے سے رہی پھولوں کے پتیاں چھوٹے ہوئے اس نے وہ کنگن اتارنے شروع کیے ہی تھے اور سنبھال کر سائیڈ ٹیبل پر رکھے ہی تھے کہ اوہ یہ تو خراب ہو گئے شرٹ پہنتے غازی نے شوخ نکاحوں سے بنے ہوئے موہ کو دیکھا شایان نے سر اٹھا کر کھڑے غازی کو دیکھا خراب کر کی کہہ رہے ہیں خراب کر دیئے اتنے پیارے تھے وہ بناتی بڑی بے ساختگی سے شکوا کر گی وہ مسکر آ کر اس کی قریب ہی بیٹھا وہ بیٹھا اور شایان ذرا سا پرے کس کی غازی کو اس کا پرے کسکنا ناگھوار لگا ایک ہاتھ بڑھایا اور کلائی کھینچ کر قریب کر لیا اللہ آپ چوڑیاں تو نہ توڑ دیں میری جس طرح شکایتی نگاہوں سے دیکھتے پہ کہا گیا تھا غازی کو ہزار چتن کرنے پڑے تھے ایسا نہ کرنے کے لئے یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں میں سینکڑوں کی تعداد میں مگوا دوں گا تم پہننا اور میں خراب کرتا رہوں گا اس کی کلائی میں موجود چھوڑیوں کو چھیڑتے ہوئے وہ ان کے مدھر ساز سا مدھوش سا ہوا تھا وعدہ شایان کی آنکھیں چمک گئیں اس نے چھوڑیوں کو چھیڑنا شروع چھوڑ کر وہ معصوم صورت دیکھی ایک آدھ بار بھول جاؤں تو چل جائے گا مسکراہت دبا کر وہ اس کے چیرے پر جھول گئی ایک لڑکو کانوں کی پیچھے کرنے لگا کانوں میں پہنے سنہرے جھمکے نے حرکت کرتے ہوئے جیسے اسے ہولے سے اپنی طرف کھینچا تھا کوئی بات نہیں اب اسے ایک بار لا دینا میں اسی میں خوش ہو جاؤں گی وہ ایسی ہی تھی تھوڑے میں خوش ہو جانے والی اسے بہت کی چاہ کبھی نہیں رہی تھی وہ خالص تھی اور خاصی اسی خالص فن پر ہی تو اس کا ہوتا چلا گیا تھا وہ دھیرے سے جھکا اور اپنی طرف جھوم جھوم کر بلاتے جھوم کے پر اس نے لب رکھے تھی وجی پرنس انتظار کر رہے اس کے کالا کو مٹھی میں کس کر وہ پھر سے منمن آئی کیسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جائیں نہیں لب کان پر پھی رہے تھے اور آواز بوجلزی ہو رہی تھی وہ پھر بہک رہا تھا چاہیان کی ساری حصیات غازی کے پھٹتے لبوں تک آگئے وجی پرنس وہ بولتی کہ غازی نے شہرہ اٹھا کر اس کے لبوں پر انگلی رکھتی سمجھ گیا پرنس ویٹ کر رہے چلے پھر جیسے اتنے دن سبر کر لیا کچھ دیرور سے ہی تھنڈی سانس پھر کر وہ شایان کو چھوڑ کر بیٹ سے کھڑا ہو گیا اور وہ اتمنان کی سانس لیتی اپنا دوپٹا شانہ پر پھیلا کر بیٹ سے اتر گئے آج نے مجھے ان دونوں کو تفریق کے لیے بھیج دینا چاہیے تھا گوڑا ایڈیا کیا خیال ہے خلیل کے ساتھ پرنس کاؤپٹنگ پر بھیج دوں شایان کا ہاتھ تھام کر اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا نہیں وہ میرے ساتھ ہی رہے گا نفی میں سر ہلا کر انکار کر دیا گیا خلیل بھروسے کے لائک ہے ساتھ چلتے ہوئے وہ ابھی مسکرا ہی رہا تھا پھر بھی نہیں شایان نے جس مضبوطی سے انکار کیا غازی نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور ہس دیا پھر وہ اس کے ہمراہی بیڈروم سے نکلا تھا وہاں موجود پھولوں نے صدائیں بلند کی انہیں روکنے کی کوشش کی مگر خاموش صدائیں بس در دیوار سے ٹکرا کر ہی رہ گئی تھی یہ ناویل آپ کتاب نگری ہیوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں یہ رات بھی کیا عجیب و پرسرار رات تھی خوشی کی گھڑیاں چند پل مسرطوں سے بھرے بھول اپنے دامن میں بھڑتی آنے والے لمحوں کے احساس سے لاؤنج میں وہ تینوں بیٹھے آنے والے حادثے سے بلکل انجان اپنی خوشیاں آپس میں بانٹ رہے تھے ہر ایک پل مسرط کے جگنووں کو اپنی اپنی مٹھیوں میں قید کر رہے تھے ان کی آوازوں کی طہوں میں خوشی کی جھنکاری جھنکار سی بہر رہی تھی لبوں سے پھورتی ہسی بہتے جھڑنوں کی ترل ترل سی تھنڈک دیتی محسوس ہوتی رگوں میں تھنڈک بن کر گزر رہی تھی پرنس کی جھکار شایان کی ہسی اور کبھی غازی کی چپکے چپکے کی جانے والی کسی کو اس طاقے سے شرم کے بوش تلے دب کر پھورتی مسکرہت سب کچھ کیسا دلنشی سما باندھ رہا تھا بس دور کھڑا ایک وجود تھا جو سرد نگاہوں سے اس جھکار کو سرد محرسہ نظر آ رہا تھا اس کے دل کو ایک پل چین نہیں تھا پر اوپر سے وہ ایک دم ساکت سا نظر آ رہا تھا خلیل کی شخصیت ایسی ہی تھی نرم جذبات کہ اس کے اندر کہیں جگہ نہیں تھی بار بار وہ گھڑی کی طرف دیکھتا اور پھر ان تینوں کی طرف ان لوگوں نے اسے اپنی باتوں میں شامل کرنا چاہا تھا پر وہ مسکرا کر ان سے دور ہی رہا تھا ایسے کیوں کھڑے ہو خلیل کچھن کی طرف چاہتی شایان ذرا دے رکی اور اس نے پوچھ لیا کچھ نہیں چھوٹی مالکن وہ چونکا پھر اسے دیکھا اور سر جھکا کر وہ کچھن کے راستے سے ہٹ کر سر جھکائے چلا گیا شایان نے بس اس کی پوچھ دیکھی اس عجیب و غریب بندے پر اسے نہ جانے کیوں اعتبار نہیں ہوتا تھا جب بھی اس کی سرد آنکھوں میں دیکھتی کچھ کھٹک جاتا پر کیا یہی تو اب تک سمجھ بھی نہیں آیا تھا سر جھٹک کر وہ کچھن میں چلے آئے اور ہاتھ میں پکڑے جھوٹے برطن سنکھ میں ڈالے ہاں اور ہاتھوں کو پیچھے لے جا کر دھیلے جھوڑے کو کسنا چاہا کہ دو ہاتھوں نے ایسے ایسا کرنے نہیں دیا دھیلے جھوڑے کو کھول کر رشمی آبشار کو پشت پر بکھرا دیا گیا کھل جانے دو ان بالوں کو اج چم کر برسنے دو انہیں مجھ پر دبے پاؤں خاصی اس کے پیچھے آکھ ہڑا ہوا شایان کا دل ایک پر پھر بے کابو ہوا تھا رخ مور کر چہرہ اٹھایا اور دو بھوری آنکھوں میں وہی جس بات میں چلتے نظر آئے جب فوار کی طرح وقفے وقفے پر اس پر چھینٹ کی طرح پڑھ کر بھگو ہی جاتے تھے اب چائیں پرنس نگاہیں جھکی اور گلابی بھیگتے لبوں سے باقی کی جملے نکلتے کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر دو انگلیاں ان لبوں پر رکھتی اب بس پرنس سونی چلا گئے خاضی کے انگلیاں لبوں سے نیچے پھسلی اور نیچے لبوں کی لرزشتے آنکھیں مخمور سی ہو گئے تب ہم اپنے بیڈروم میں چلیں میسیس شایان کے بالوں کی ایک موٹی لٹ انگلی میں لپیٹتے ہوئے آنکھیں میں آنچ سی دی رہی تھی وہ گڑھ بڑھائی اور دل دھڑ دھڑ کرتا کانوں میں دھڑکنے لگا تھا میں برطن دھولو خاضی نے مو بناتے ہوئے ایک عبر اٹھائی بس برطن دھولو اس کے آنکھوں سے خبرا کر چلدی سے وہ بول کر اپنے بال اس کے انگلی سے نکالنے لگی برطن دھولو کچن ساف کر لو لاؤنچ ساف کر دوں ابھی اتنے کام تمہیں کرنے ہوں گے وہ اب ذرا پرے ہو کر کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا اس کے چہرے کو مسلسل دیکھ رہا تھا ہاں جی پھر کون کرے گا وہ بھورے پنسے کہہ کر سکوچ اٹھا کر سچ ملچ اپنے برطنوں کے بعد ہی اس پر انعیت فرمانے کے موڈ میں تھی خاضی نے کچن کی چھت کی طرف دیکھ کر تاثف سے سر ہلایا اور پھر اپنی آسینے کوہنیوں تک چڑھاتے میں بولا اگر میں مدد کر دوں تو پھر تم کم سے کام ان سب کاموں کی ٹینشن میں مجھے روکوٹ ہو کیوں گی تو نہیں صرف کہاں ہی نہیں تھا اس کے ہاتھ سے سکوچ لے کر پلیٹ اٹھا بھی شایان کو حیرت کے مارے صدمہ لگا اور پھر ہائی اللہ آپ نہ کریں پلیز آپ نہ کریں وہ ایسے گھبرا گھبرا کر اس کے ہاتھ سے سکوچ اور پلیٹ لینے نہ چاہتے تھی مسکراتی آباس میں بولا پلیز نہیں کریں نا اچھا نہیں لگتا گناہ ملے گا مجھے خاصی اس کی بات پر پہلے زور سے ہسا پھر سنجیدہ ہوتا پیار سے بولنا شروع ہوا تھا کوئی گناہ ہنا نہیں ملتا پاگل لڑکی یہ تو ہمارے رسول کی سنت ہے ہمارے پیارے رسول برابر سے اپنی سارے بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے ان کے جیسے غیرت مند کا کوئی اور بچر ہے نرمی سے بولتے بولتے اس نے چپسی ہو گئی شایان کی طرف دیکھا اور مسکر آیا کبھی تم نے کہیں پڑھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں مرد گھر کے کام نہیں کر سکتا اس کے کام کرنے سے اس کی بیوی گنہگار ہوتی ہے یہ تو ہم جیسے مرد ہیں جو چار شادیوں کو تو سنت سمجھ کر فخر سے سینہ کھڑاتے ہیں مگر جب کبھی ان کے ہاتھ بٹانے کی بات آتی ہے تو خیرت مند بن جاتے ہیں ہم کیوں گھر کے کام کریں ہم کیوں برطن دویں صفائی کریں وغیرہ وغیرہ بولتے بولتے اس نے ہاتھ میں بنے جھاک کو ساکت کھڑی شایان کی ناک پر لگا دیا وہ چونکی ہلکے سے مسکرائی اور پانی کھول کر جھاک لگے برطنوں کو پانی سے دھونے لگی بس اسے طرح ہم دونوں اپنی زندگی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھنا انشاءاللہ ایک بہترین زندگی گزاریں گے برطن پر سکواش رگرتے پر وہ بہت مسرور سے نظر آ رہا تھا آمین شایان کی دل سے یہ دعا نکلی تھی اور دور آسمانوں تک پھیل گئی ان چرن لمحوں میں وہ دونوں سارے کام نمٹاتے ہوئے ایک دوسرے کے اور بھی قریب ہو گئے تھے شایان بلا تقلوب اس سے کھل کر باتیں کر رہی تھی اور وہ سنتا جواب دیتا مسرور سے اس کی منموہنی باتوں سے اپنے دل میں دھیروں سرشاری کے ساتھ آسودگی بھی اترتے محسوس کر رہا تھا میرا خیال ہے اب سارے کام نمٹ گئے ہیں لاؤنج کے صوفے پر کشنز اپنی جگہ رہ کر وہ وہیں اسے صوفے پر ڈھیر ہو گیا شایان نے مسکر آ کر اسے دیکھا تھک گئے فازی نے گردن مور کر پھولوں کو گلتان میں سیٹ کرتی اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا آج ایک راز کھلا تھا کہ محترمہ جب تک سارے کام مکمل طور پر نال اپٹا لیں انہیں نیند نہیں آتی تھی ہاں تھک گئے ہوں وہ مسنوی تھکابت خود پر تاری کرتا اپنے انگلیوں سے پیشانی مسئلنے لگا شایان کو فکر نے آگے رہا یہ نامل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہے دیکھا میں نہ کہہ رہی تھی آپ کو کہاں عادت ہے کوئی کام کرنے کی نہ صرف تکر مند ہوئی تھی بلکہ اپنا کام چھوڑ کر اس کی قریب آئی اور خازی کے پہلوں میں ٹک کر نازک ہات پیشانی پر رکھ کر سر دبانے لگی قازی کا وہ رات یاد آئی تب اس کے سر چھوٹ لگی تھی اور اس نے دوپٹے پر پھونک کر گرم مرہم اس کی تھوڑی پر رکھ دیا تھا وہ اسی دن اپنے دل سے ہار کیا تھا شانی پیار سے پکار اٹھا جی وہ ہما تنگوش ہوئی بھوری آنکھیں کالی آنکھوں میں گڑی اور کالی آنکھیں بھوری آنکھوں میں اترنے لگی اب الفاظ کیا ایک دوسرے سے جذبوں کی ترجمانی کرتے اب آنکھیں ایک دوسرے سے حال دل بیان کر رہی تھی وہ ترجمہ ہوئی اور لب ساکت سے بس ایک ایک خاموش محبت سے لب ریز حرف دل کی تہہ در تہہ سمندر جسے عشقی گہرائی میں رقم کرنے لگے تھے قازی کا ایک ہاتھ اٹھا تھا اور شایان کی گردن جھکڑ کر وہ سے اپنے چہرے پر جھکانے لگے تھے ساکت لب حرف نہیں ایسا ساتھ سبت کرنے کے لیے آپس میں جھڑنے کے لیے قریب ہونے لگے تھے سانسوں سے سانسوں کی رور پندھی اور دہہکتے لبوں نے ایک دوسرے کو خود میں سما لیا اور ایک دوسرے کے لبوں سے اپنی محبت بیان کرتے ہوئے قازی نے شایان کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر کھینچ لیا تھا دھڑکنوں سے دھڑکنیں ملی اب کوئی بندش انہیں روک نہیں سکتی تھی دور کھڑے دیوار کے اوٹ میں چھپے خلیل نے ڈھیروں بے چینیز اپنے اندر اترتی محسوس کی تھی یہ فون کیوں نہیں بچ رہا اب تک اتر کوئی تیاری کے خبر یہاں تک کیوں نہیں پہنچی خلیل بری طرح سے بے قرار اپنی بیشانی مسئل رہا تھا کبھی اپنی کلائے پر بندی گھڑی دیکھتا اور پھر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اس نے لاؤنج کی طرف ایک چور نگاہ ڈالی صوفے کی بیک کی وجہ سے وہ ان دونوں کے پاؤں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا ایک دوسرے میں علچے پاؤں سے یہ بتا رہے تھے کہ وہ دونوں کی اس مدھوشی میں ڈوبے ہوئے تھے ایسے منظر دیکھنا خلیل کے لیے عام بات تھی کیونکہ آئے دن اس نے اپنے سائن کو اکثر ایسی حالت میں دیکھا تھا اس کے بے چینی کا سبب بس وہ خبرہت تھی کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور اس کے مالک سے پہلے ہی ادھر وہ اپنا حق جتا لے کیا کروں میں وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اگدم سے فون کی بیل پوری آواز سے چینک پڑی اور خلیل کی دل کو قرار آ گیا وہ دھیرے دھیرے بڑھا سر چکا کر آگے بڑھا اب اسے صوفے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی ادھر خازی نے تھنڈی سانس پھر کر شایان پر اپنی گریب تھٹا لی وہ بھی ہڑ بڑا ہٹ میں اسے دور ہو چکی تھی خازی نے شرٹ کے چند بٹن بند کیے اور صوفے سے اٹھ کر ادھر دیکھا جتر خلیل فون اٹھا کر کچھ بول رہا تھا پھر اس کی طرف آیا یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں سائن بڑی بیگم کا فون آیا ہے سر چکا کر اطلاع دی اور خازی ٹھوکا محمد چان کا بالوں میں انگیاں پھیٹتے ہوئے شایان کی طرف بھی دیکھا وہ تیزے سے موڑی اور اپنی سانسے درست کرتے ہوئے دھڑکن نامل کرنے لگی جی خلیل نگاہیں ملائے بغیر بولا اور پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا ابھی اپنے نصیب میں سبر ہی ہے ناپسندیدگی میں ڈوبی بڑھ بڑا ہٹ پر شانی زور سے ہزتی اور خاصی تپ کر اس کی کمر میں چھٹکی کاٹ کر فون کی طرف بڑھا تھا وہ اپنی کمر سے لاتے ہوئے بس اسے خفقی سے دیکھ کر رہ گئی اسلام علیکم امہ جان نسیور کانوں سے لگاتے ہوئے خوشتیلی سے سلام کیا ہاتھ اٹھا کر بالوں میں انگلیاں پھیلی لبوں پر ابھی مسکرہات تھی اور آنکھیں مقمور کچھ خبر ہیں تمہیں وجدان ادھر سے انگارے جیسے جملے غازی کے مسکرہات سمٹی پہ شانی پر بل پڑھتے کیسی خبر اب وہ بہت سنجیدہ نظر آنے لگے تھے تمہیں اب اپنی چہیتی بیوی سے اتنے بھی فرصت نہیں کہ تم اپنے بیٹے کی ماں کی خبر ہی لی لو ادھر سے تنزیہ جملے آگ کی طرح اس کے آسا پر بڑسے غازی نے جبرے بھیچ لیا افشین کے ذکر سے اس کی آنکھیں سرد ہو گئے میرا افشین سے تعلق ختم ہو چکا ہے جیسے سرد موری آنکھوں میں اتری تھی اس سے کہیں زیادہ آواز میں اتر آئی مگر آواز دھیمی ہی رکھی تمہارا تعلق ختم ہو گیا مگر کیا تمہارے بیٹے کا بھی ختم ہو گیا ہے ادھر بھی ویسی کاردار انداز میں پوچھا گیا اس نے بس آنکھیں بند کر کے خود پر ضبط کیا تھا کیا ہوئے اسے ہزار ضبط کے بعد بس اتنا پوچھا ایک نگاہ کچن میں چلی گئی شایان پر بھی ڈالی افشین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نچانے میری بچی کس حال میں ہے جو کسے غیر نے مجھے خبر دی وہ صرف تمہیں پکار رہے گیا ماما جان کی آواز نم ہوئی اور غازی بس دیوار کو گھو رہا تھا ایک بھی ہمدردی کی لہر تک کہیں سے نہ اٹھی تھی خلط کر رہی ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں وہ اسے بولائیں میں اس کا کچھ نہیں ہوں وہ اسی انداز میں بولا اور ادھر موجود سادیہ بیگم چراخ پا ہوتھی تف ہے تم پر وجدان اس لڑکی نے تو تمہاری عقل بھی کھا لی ہے تمہیں معلوم نہیں ہشمت اپنی بیوی کے ساتھ ملک سے باہر گیا ہوئے وہ بالکل اکیلی ہے خستے سے ان کے آواز پھٹ رہی تھی جیسے تو آپ آ جائیں وہ پھر بھی تحمل تھے بولا میں آ رہی ہوں مگر تمہیں ذرا بھی اس عورت کی پروانی ہے بجدان جسے تمہارا آٹھ سال کا تعلق رہا ہے جو تمہارے بیٹے کی ماں ہے چبا چبا کر بولتے ہیں وہ انہوں نے غازی کو خیرت دلانے کی کوشش کی غازی کی رگے تنیا ماما جان بس کریں مجھے مجھے ہوئے میری بیوی کو تانے دینے جس تعلق کیا بات کر رہی ہے وہ تعلق صرف میری شرافت میری محبت پر چلتا رہا تھا مگر جب اس فریب کا راز کھلا نا ماما جان تو وہ اگر سو سال کا بھی تعلق ہوتا نا پھر بھی غازی اسے توڑنے میں ہچکچاتا نہیں مجھے نفرت ہے اس عورت سے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتا چلا گیا اور ادھر ایک پل کو خاموشی چھا گئے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد برف سے کاردہ رواز میں وہ بولی تھی اور وہ مر گئی تو اس کا قصاص کون دے گا وجدان وہ ہسپٹل میں ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے وہ صرف تمہیں پکا رہی ہے صرف تم اسے بٹا سکتے ہو میری بھتیجی کو نہیں بٹا سکتے تو کم سے کم اپنے بیٹے کی ماں کو تو تم زندگی دے سکتے ہو آہستہ آہستہ آواز ان کی بھیگتی گئے اور غازی کے آساب دھیلے پڑنے لگے ماما جان وہ دو راہے پر کھڑا ہو گیا ایک طرف اس کے اصول اور ایک طرف پرنس وہ کیا کرے مطاوش دان مگر یاد رکھنا ایک ماں کا دل دکھا کر تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی میری اپشی کو کچھ چھواؤ تو تمہیں میری بدعا لگے گی انہوں نے روتے ہوئے اسے بدعا دی اور غازی کا دل لرزا خبرا کر اپنی طرف آتی شایان کی طرف دیکھا جس نے سب سن لیا تھا اور اس کے ٹھیرے پر تاریخ سائے پھیل رہے تھے اپنے پرنس کا سوٹ و وشتان کیا وہ کبھی تمہیں معاف کر پائے گا جب اسے پتا چلے گا ایک تمہارے صرف چلے جانے سے شاید اس کی ماں بچ جاتی مگر تم نے اتنا بھی نہیں کیا تم اپنی نئی بیوی میں گم تھے اور تم نے بیٹے کی جذبات کا خون کر دیا وہ ایک کے بعد ایک زرب سیدھے اس کے دل پر لگا رہی تھی وہ بالکل ساکت سا بس اپنے قریب آچوکے شایان کو دیکھ رہا تھا تم کہتے ہو تمہیں پرنس سے بہت محبت ہے ہے نا تو آج پھر اسی محبت کی آزمائش ہے جاؤ اور اس کی ماں کو بچالو انہوں نے سختی سے کہا اور کھٹ کے آواز کے ساتھ فان کٹ گیا ٹون ٹون کی آواز غازی کے کانوں میں جا رہی تھی مگر وہ بچسہ تھا دو رہا مو پھاڑے کھڑا تھا اور ایک تیسری راہ پر اس کے محبت کھڑی تھی اس کا عشق اسے پکا رہا تھا آپ جائیں بجی محبت سرکرو ہو گئی وہ آگے بڑھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر غازی کے کان سے ریسیور لے کر کریڈر پر ڈال دیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا شانی میں غازی نے کچھ کہنا چاہا شانی میں غازی نے کچھ کہنا چاہا کہ شایان نے اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی رکھ دی بس یہ آخری بار اس کے بعد کوئی بھی وجدان غازی خانسادہ کو مجبور نہیں کر پائے گا مضبوط اور عظم سے کہتے ہوئے اس نے شایان کے پہ شانی چومی اور پھر وہ جب شایان کے ہمراہ پوش تکایا تو خلیل ادھر ہی کھڑا تھا میں ساتھ چلتا ہوں سائن وہ وفتار بنا آگے بڑھا مگر غازی نے منع کر دیا نہیں خلیل تم یہی رہو شایان اور پرنس کی حفاظت تمہارے ذمہ میں چل دیں گے آنے کی کوشش کروں گا سنجید کی سے کہتے ہوئے وہ ایک نگاہ خاموش شایان پر ڈال کر تیزے سے اپنے کار کی طرف بڑھ گیا کار سٹارٹ ہوئی اور جب کیٹ سے نکل گئی خلیل شایان کی طرف مڑا چھوٹی مالکر اندر جائیے سائن جلدی آ جائیں گے وہ بولا اور وہ سری لاتے خاموشی سے اندر چر بڑھ گئے پیچھے خلیل کے ہنٹوں پر شیطانی مسکرہ ہاں ٹوپری تھی اب بس اپنے سائن کی آنے کا انتظار تھا یہ نامل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں رات تاروں کو اپنی گود میں چھپائے تاری کی کانچل پھیلائے دھیرے دھیرے خوف کی تنگ گلیوں سے ہوتی دبے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی اداس رات کے سہرہ میں غازے کی کار فل سپیڈ میں دوڑتی سڑکوں کو پار کر رہی تھی ڈرائبنگ سیڈ پر بیٹھے غازے کے چہرے پر سختی تھی سرد مہری تھی اور زبط کی سرخی بھی وہ کبھی بھی اپنا خوشیوں سے بھرا گھر چھوڑ کر ان راہوں پر نہیں آتا جدر سے گزرنا ہی اس کے لئے متحان تھا افشین نور فردوسی پرنس کی ماں تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کل کو اس پر اور شایان پر اس بات کے لئے انگلی اٹھے کہ اپنی خوشی میں کھو کر ان دونوں نے پرنس کی پرواہ نہیں کی تا عمر وہ اپنے ماتے پر یہ کلانک لے کر نہیں چلی سکتا تھا افشین کی شکل دیکھنا اس کے لئے ایک عذاب تھا اور اپنے گھر سے وہ عذاب کی چادر آڑ کر نکلا تھا گاڑی تیجے سے ہاسپٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور اپنی کار وہ پارکنگ میں کھڑی کر کر اتر کر دور بند کر ہی رہا تھا کہ ایک بھاری چیز اس کے سر پر پوری قوت سے آ پڑی تھی بار اتنا سبردست تھا کہ غازق کی آنکھوں کے نیچے اندھیرہ سچانے لگا تھا اپنا سر پکڑ کر وہ بری طرح سے لڑ کھڑا کر پلٹنا چاہتا تھا مارنے والے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک بار پھر ویسا ہی بھرپور وار ہوا تھا اور اس پر اس کے آنکھوں میں اندھیرہ چھاتا ہی چلا گیا یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پاڑ اور سن رہے ہیں بند ہوتی آنکھوں میں کچھ دھندے سائے دیکھے اور وہ وہیں الٹتا چلا گیا رات پر جیسے دھندنے دبیس تاریکی کی تہ بچھا دی تھی ہوایں سہم سہم کر گزرتی اور درختوں کو چھوٹی خواب سے تحسی ہو جاتی درختوں پر پتیوں کا شور اٹھتا اور ایسا لگتا وہ ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہی ہو تاریکی ہزار راز اپنی سینے میں چھپایا اب گھٹن سے پھڑ جانا چاہتی تھی مگر ابھی تو پہروں بچے تھے کہ کوئی نور کی چھلک اسے چھوے اور وہ اس گھٹن سے نجات پا جائے آج پھر ایک ایسی رات تھی جب اسے اپنے دل میں ایک راز کا ناسور لے کر زندگی کی طرف گامزن رہنا تھا یہ علمیہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ظلمت کا سورج نہیں ڈھل جاتا دور کہیں ایک ہلکہ سا شور اٹھا تھا پھر چاروں سو خاموشی اٹھا گئے لاؤنٹ کی سوپر بیٹھی شایان کی دل میں عجیب طرح کی خبرہات نے بسیرہ بس آ لیا خوف سے تھرکتی دھڑکنوں کی خبرہات کسی آفت کے دبے پاؤں آنے کی خبرہات دلوں کو بوجل کر دیتی خاموش خبرہات کالی آنکھوں نے دیوار پر لگی گھڑی دیکھی غازی کو گئے ایک گھنٹہ ہو گیا تھا اور اس کا دل بار بار انچانے خوف سے پھیل سکڑ رہا تھا گود میں رکھا کشن بار بار مٹھیوں میں کستی وہ اپنی بیچینی پر کابو پانے کی کوشش کر رہی تھی پرنس اپنے کمرے میں سو گیا تھا وہ اسے اپنے خوف کی وجہ سے اس کے آراب میں خلل نہیں ڈالنا چاہتی تھی تب ہی قدموں کی آہٹ کانوں میں سرسر آئی یہ کیسی سرسر آہٹ تھی سراسیما سی کرتی تھڑکنوں کو کپ کپا دیتی چاہیان گردن موڑ کر آنے والے قدموں کی پہچان کرنا چاہتی تھی مگر کسی انجانی طاقت نے جکر لیا تھا ایسے جیسے اگر ہونی تو پتھر کی ہو جائے گی پل پل قدموں کی آہٹ قریب ہوتی گئی وہ دم سادھے ایک ہی نکتے پر دیکھتی سانس روکے بہری تھی چھوٹی مالکن میرے سائیں آگئے ہیں سینے میں اٹکی سانس روا ہوں اور شایان نے سکون کی سانس دی وہ بلا وجہ اتنی خوافزدہ ہو رہی تھی خلیل سوپے کے پیچھے آ کر کھڑا ہو پتا سائیں اللہ کا شکر ہے وجی آگئے ہیں پجی کے آنے کی ہی خیال سے دل کو تقویت مل گئی تھی شایان کی گردن موڑ کر دیکھنے سے ہی پہلے بھاری آنے والا سامنے آیا اور کالی آنکھیں پھٹی ہی چلی گی سارا جسم ہی شل ہونے لگا دل رکنا کسے کہتے ہیں یہ اسے آٹ پتا چلا ہیلو مائی لاو اجلال احمد خانزادہ اس کے سامنے تھا وہی خباست وہی غلازت بھری آنکھیں بھوری آنکھیں شایان کے وجود کے آر پار ہونے لگی وہ اس کے سامنے والے سوپے پر بیٹھا پاؤ پر پاؤ رکھے اور دونوں ہاتھ سوپے کی بیک پر پھیلا لیا تم؟ شایان کے مو سے سرسرا کر حرف نکلے کشن کو دبوشتی اونیاں ٹھہر گئی صحیح معنوں میں وہ پتھر کی ہو گئی تھی جی میں؟ کیسی ہے میری تتلی؟ اپنی گردن ایک طرف چکائی ہونڈ گول کر کے اس نے فلائنگ کس اس کی طرف اچھا لی تھی نگاہوں ہی نگاہوں میں وہ شایان کے وجود میں اتر جانا چاہتا تھا لال رنگ میں رنگی وہ اس کے دل میں سوئی وحشی مرد کو جگا رہی تھی اجلال ایک آنکھ تباہ کر مسکر آیا خلیل شایان نے ڈر سے سوست ہوتی دھڑکنوں کے ہمراہ ذرا سے گردن موڑ کر کچھ دوری پر کھڑے خلیل کو دیکھا شاید وہ مدد کر دیں شاید یہ منظر دھوکہ ہوں مگر میرے سائن آپ کے لیے بہت بے قرار ہے چھوٹی مالکن بس آج کے لیے آپ مان جائیں وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر چھکا اور شایان کی ساری امید جیسے دم توڑ گئی آنکھیں جلن بھرے پانی سے بھریں اور لب بیبسی کے احساس سے تھر تھر آئے آج لگ رہا تھا اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا اس کا محافظ بھی نہیں اس کا دل جیسے بند ہونے لگا تھا اجلال اسی طرح گردن ٹیڑی کر کے اسے دیکھتا مکاری سے بولا اور سیدھے ہوتے وہ بہت تیزی سے گھٹنے کے بل ہو کر شایان کے قدموں میں بہت رہا تھا موچیکھنا چاہتی تھی چلانا چاہتی تھی لیکن جیسے آواز نے گلے میں ہی دم توڑ دیا تھا اس کے ہاتھ سامپ جیسے لگ رہے تھے پر ہاتھ ان سامپوں کو دور کرنے میں بے جان تھے میری خواہش صرف تیری جہات ہے میری دل میں قسم خدا کے ایک تیرے سواب کوئی حسرت نہیں میں آوارہ صفت بھی رہا نا یہ دل ہے نا ایک دم سے اس نے شایان کا ہاتھ کھینچ کر اپنے دل پر رکھ دیا وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہاتھ بے جان سے تھے اس کا سارا وجود جیسے مفلوج ہو رہا تھا یہ دل بس تیری ملکیت میں ہے ساری عمر یہ تیری ملکیت میں رہے گا سب آئیں اور سب چلی جائے گی مگر میرے دل کو تیرے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا اس کے ہاتھوں کو اپنے کھلے گریبان ملے سینے پر پھیڑتے ہوئے وہ دیوانوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا شایان کا سارا وجود گھن سے بھر گیا اس نے دانت پر دانت رکھ کر اپنی ساری حمر جمع کر اسے جھٹکنا چاہا بھاگنا چاہا مگر وہ شکار کو پوری تیاری سے دبوشنے آئے تھا وہ گھٹنوں کے بل ہوا اس نے شایان کے اڈگیر اپنے دوروں ہاتھ سووے پر رکھے اب بول کیا میری جیسی محبت کوئی اور تجھ سے کرے گا کیوں بھاگتی ہے تم اس سے گھٹنوں کے بل ہونے سے وہ سیدھے اس کے چہرے کے قریب ہوا تھا شایان ڈر کر سووے سے لگ گئی چہرہ پھیڑنا چاہا مگر ایک ہاتھ نے اس کے جبڑے بری طرح سے جکا لیا ایک طرف کھڑا خلیل خاموش تماشائی تھا اسے شایان کے ڈر اس کے چہرے پر چھایا دکھ اس کے آنسوں سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا اسے مطلب تھا تو صرف اپنے اجلال سائن سے ان کی دیوانگی سے ان کی محبت سے ان کی بیتابی سے اپنے سائنگ کے لیے اس کے وفاداری ثابت قدم تھی اسی وفاداری کے لیے اس نے وجدان خاسی کے گھر میں گھس کر خات لگا تھا اس نے اتنے دن چلتے ہوئے انگاروں پر رہ کر گزارا تھا اور آج ان انگاروں کو سردھ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں اجلال روتی شایان کے جبڑے بری طرح سے جکڑے اس کے چہرے پر جھکتا وہاں بولتا جا رہا تھا کیا ہوا جو میں تجھ سے محبت کرنے کے ساتھ تیرے جسم کا بھی طلبگار ہوں تو کیا سب نہیں ہوتے بول تیرا وجہی تیرے اس خوبصورت بدن کا طلبگار نہیں کیا وہ درجہ جھوتا نہیں ہوگا پھر میرے چھونے پر یہ آنسوں کیوں یہ خوف کیوں پل پل غوراتا وہ دنیا کا خبیص ترین انسان شایان کو لگ رہا تھا وہ شیطان کیا چانے وجہتان کس پاک ہستی جیسا مارتا ہے اس سے محبت کرتے ہوئے اس نے کبھی اسے چھونے کی تمنہ نہیں کی کبھی اس پر غلط نگاہ نہیں ڈالی اور جب وہ اس کی بیوی بنی اس کے مکمل رضا مندی تک اس نے خود پر کابو نہیں گھویا اور یہ انسان اپنی حوث کو محبت کا نام دے رہا تھا میں وجہ کی بیوی ہوں گھٹی گھٹی آواز میں اس نے احساس دلانا چھا لفظ بیوی نے اشلال کی اوپر جیسے تحزاب ڈال دیا ہو اتنے مہینوں سے وہ انگاروں پر لوٹا ہے یہ سوچ سوچ کر اس کی شایان اب وجہدان خازی خانزادہ کی بیوی ہے یہی تو افسوس ہے بول کیوں ہے اس کی بیوی کیوں ہے تو وجہدان کی بیوی تو اجلال کی کیوں نہیں وہ چینخہ اور اس نے شایان کا جبڑہ اپنی گریفت میں اور بھی کس لیا وہ درد سے بلبلاؤ تھی میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑ دی ہوں پلیس مجھے چھوڑ دو وہ بری طرح سے رو پڑی تھی بیویسی کا احساس اسے مار رہا تھا اپنی کمزوری پر وہ خود سے نالا تھی وہ شیطان اسے جکڑ رہا تھا اور وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی میں وجہدان نہیں میری جان جس نے ایسی قیامت سبتہ خود کو محروم رکھا میں ادھر آیا ہوں اور اپنی تمام حسرتیں پوری کر کے تجھے لے کر چلا جاؤں گا اس کمینگی میں کہتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے ان کی جلن سے شایان کی روح تک پر چھالے پڑ گئے تو صرف جسم نہیں تو نشا ہے نشا وہ نشا جسے پی کر میں ساری زندگی بے خود رہوں گا دو ہونٹ کی جلن گالوں پر تیز دانتوں کی چوبہ ننگاروں میں اضافہ کر رہی تھی چھالے درد دینے لگے خلیل پلیز مجھے بچالو مجھے اس شیطان سے بچالو پتھر سے کھڑے مجسم کی طرف دیکھ کر بروتے ہوئے فریاد کر گئے یہ سوچ کر کہ شاید اسے ایک بے بس لڑکی سمجھ کر ہی وہ انسانیت کے ناتے بچالے پر ادھر اس نے اتنی لڑکیوں کے فریاد اب تک سنی تھی کہ اس کے کان اب فریاد سننے کے طورائیں کھو چکے تھے وہ بے حص مورت کی طرح بس شایان کو بے تاثر شہرے کے ساتھ دیکھتا رہا تھا اجلال خباست سے مذکر آیا اپنی انرجیز آیا مت کرو تتلی خلیل میرا آدمی ہے وہ میرا وفادار ہے وہ یہاں میرے کہنے پر آیا مجھے ایک ایک پل کی خبر دی اور دیکھو آج میں آ گیا اپنی سہاگ رات منانے وہ اٹھ کر اس کے بغل میں بیٹھا اور تڑپتی مچھلتی شایان کی کلائی اپنے دونوں ہاتھوں میں جگڑی سرک چوڑیاں تھیں مگر کنگن نہیں خلیل میرے دیئے گئے کنگن کہاں اجلال نے خلیل کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑ کر پوچھا اور خلیل نے گہری سانس لیا سائن یہ لڑکی آپ کے بھائی کی بیوی ہے یہ چند پل اس نے بھی ساتھ گزا رہی وہ سپارٹ آواز میں بولا شایان کے ہونٹ لڑزی اور آنکھوں میں بے انتہا نفرت بھر کر اس نے خلیل کی طرف دیکھا روتی آنکھیں اور نفرت سے سرک ہوئی آنکھیں خلیل اس نفرت اترتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے حیثی سے مسکر آیا چھوڑو مجھے سلیل انسان اپنا آپ پوری قوت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ اجلال خانزادہ کے ہاتھ سے بین پانی کے مچھلی کی طرح دڑپ کر چھوٹ جانا چاہتی تھی اس نے میرا توفہ خراب کیا ہے نا اور میں مشلتی ترپتی شایان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اسے اپنے بازوں میں کس لیا ایک ہاتھ سے اس کی گردن جھگڑ کر وہ جھکا تھا اور پھر وہ بری طرح سے تڑپنے لگی تھی اجلال کے ہونٹ نہیں تھے جلتے شولے تھے درد میں ڈوبا وہ گھراؤنا لمس شایان کی سانسیں ہی نہیں روت تک اس گندگی سے گھٹنے لگی تھی آج اس چام کو پی کر ہی دلگر سکون آیا ہے اجلال نے چہرہ اٹھایا اور بے جان سی ہوتی شایان کو دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر اس نے لہو کو صاف کیا تھا جو کلابی لبوں کے زخم سے اس کی ہونٹ پر لگا تھا اس نے گردن موڑ کر سر جھکا کر کھڑے خلیل کی طرف دیکھا خلیل تجھا آپ یہاں سے میں کبھی نہیں چاہوں گا میری حسین محبوبہ کو کوئی اور آنکھیں دیکھیں اس نے خلیل کی طرف دیکھتے ہوئے تحکم سے کہا خلیل نے سر اٹھایا یہ پہلی بار تھا کہ اجلال کسی لڑکی کے لیے ایسا بولا تھا اس کا مطلب اس کا سائن سچ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہے اس کے لیے خیرت رکھتا تھا سائن میں نے بیڈرم سے جایا ہوئے آپ چاہیں پرنس اسی گھر میں ہیں وہ ذرا سا بیچھین نظر آنے لگا تھا بے دم سی ہوئی شایان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پرنس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اٹھ گیا تو خامخواہ کا بہت شور مچائے گا اور اس کے سائن کا موٹ تباہ کرے گا ادھر پرنس لفظ کی تان شایان کے کانوں تک گئی اور اس کے بے جان وجود میں جان پیدا ہونے لگی ٹوپتے کو تنکے کا سہارا ہی سئی پرنس پر دوسری بار وہ چلا ہی نہیں پائی تھی میری اور میری تتلی کے بیچ کوئی نہیں آنا چاہیے تو بھی نہیں اسے میں سنبھال لوں گا پھر سے بری طرح سے مچلتی ترپتی شایان کے ہونٹوں پر ہتیلی رکھے اس نے خلیل کو سختی سے حکم دیا وہ سنجیدہ تھا اور خلیل کو ماننا ہی پڑا لمبے لمبے قدموں سے ولاؤن سے ہی نکل گیا اب صرف میں اور تو اب تجھے دکھاؤں گا کہ محبت کیا ہوتا گیا وہ بھی اجلال خانسادہ جیسے شخص کی محبت کمینگی سے کہتے ہیں اس نے شایان کے کان میں سرگوشی کی اور وہاں اپنے ہونٹ رکھ کر اسے چھونے کے ساتھ کارٹ بھی رہا تھا اس کے ہر لمس میں وحشت تھی جنونیت تھی شایان نے اپنے ہاتھ پیٹ چلائے مسلسل اس کی طاقت کے آگے مچلتے ہوئے وجلال کی بہوں سے چھوٹ جانا چاہتی تھی تو جتنا پھڑ پھڑائے گی نا میں اتنا ہی بے رحمی سے پیش آؤں گا اس لئے اب مانچا مچلتی شایان کو ایک طرف سوپے ورپٹک کربو گھر آیا پر آزاد ہوتے ہوئے اس نے چھنکنا چاہا کے بلا اپنے پرنس کو بلا اسے پھر یاد رکھنا ہے یہ تماشا اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا تو بلا اسے اس کے چھنک کا گلہ اجلال کی پھنکارتی آواز نے دبا دیا وہ کتنا بھی رحم تھا کتنا جلاد شایان ڈر اور خوف کے باوجود بھی اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی رشتے ناتے پیرو تلے کو چلتا وہ شیطان سپت وحشی درندہ شایان کے بال بکھر گئے تھے پورے چہرے سے لے کر گردن تک پر زخم پڑ چکے تھے روتی متورم آنکھیں اور زخمی ہونٹ اس روپ میں بھی بجلال کو دنیا کے سب سے حسین لڑکی لگے تھی وہ دیوانہ وار سوپے کے ہتھے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کے پاس چھکا اس نے گھن سے چہرہ پھیلیا ساری زندگی اب اسے چہرے کو تجھے دیکھنا ہے میری جان اس چہرے سے اتنی نفرت کیوں اس کی تھوڑی جکڑ کر وہ آنکھوں میں جنونیت لیے اس کی رگوں میں اپنا خواف ہوتا رہا تھا غازی آئے گا نا تو وہ تمہیں زندہ گاڑنے گے ابھی دل میں کوئی ایک امید کی رمک اندھیری مایوسی میں جگمگا رہی تھی وہ بولی اور اجلال نے ایک سوڑ دار کہکہ لگایا وہ آئے گا وہ ہستہ چلا گیا پاس گیا اب وہ دونوں اپنی پرانی محبت کو زندہ کر کے رہے رہی ہوں گے شایان یک ٹک اسے دیکھنے لگی یقین نہیں ہو رہا میری جان مگر یہ سچ ہے تم یقین کرو یا نہ کرو اجلال نے کاندھے جھٹکتے شایان کا دل لفی کر رہا تھا مگر بیبسی چینک چینک کر کہہ رہی تھی ہاں یہ سچ ہے میرے ساتھ حل پر گزارتے ہوئے تجھے خود یقین آ چائے گا کہ وہ اپنی بیوی کا دل بہلاتا رہے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اجلال اس کے پتھرائی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ایک آنکھ تبائی شایان کے اندر اب کوئی امید بچی نہیں رہی تھی جب امید نہیں بچی تو پھر ایسے زندگی سے موت ہی بہتر اس نے ہاتھ اٹھائے اور سامنے کھڑے اجلال خانزادہ کو پوری قوت سے دھکا دیا تھا وہ اس دھکے کے لئے تیار نہیں تھا اجلال پیچھے کی طرف لڑ کھڑا کر گرا اور وہ دوڑتے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف فاگے تھی اجلال نے مٹھیوں کو بھینچا اور دوسرے لمحے وہ اس کے پیچھے تھا ایک خلچل مچی اور بے خبر سوئے پرنس ہی نہیں بیدار ہونے لگا بلکہ باہر کھڑا خلیل بھی مت بچا ہو گیا تھا اپنی عزت وہ بھلے بچا نہیں سکتی مگر وہ اپنی جان دے سکتی اس احساس نے شایان کو اندیکھی قوت سے نواز دیا تھا وہ دوڑتے ہوئے سیدھے بنگلے کے ٹیرس تک پہنچ گئی تھی مگر شکاری بھی کم نہیں تھا وہ دوڑتے ہوئے اس تک پہنچنے ہی والا تھا کہ وہ دوڑتے دوڑتے ٹیرس کی چھوٹی دیوار تک پہنچ کر موڑی تھی اجلال کی قدم وہیں رو گئے میں مر جاؤں گی مگر خود کو تیرے جیسے شیطان کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی وہ دوڑ سے لگ کر اس طرح کھڑی تھی کہ بس بس تک پہنچتا اور وہ وہیں سے نیجے کھوٹ جاتی اجلال اپنی جگہ پر غصے سے بھر گیا اس کے جبڑے بھینچے تھے اگر تو میرے ہاتھ لگی نا وہ دور کھڑا اس سے غصے سے دیکھتا گھرایا اچھی بھلی ہاتھ آئی اس کی تتلی نکل رہی تھی مر جاؤں گی مگر تو مجھ کو اپنی کبھی وہ انچائی سے جڑتی تھی اور آر جہی انچائی اس کے لیے راہیں نیجات تھی سیدھے سے نیجے آتی ہے کی نہیں اجلال بری طرح سے اپنے ہاتھ رگڑ رہا تھا کوئی ترکیب کے لیے دماغ توڑا رہا تھا نہیں آؤں گی نہیں آؤں گی وہ حلق کے بلچی کے اور اس سے پہلے کہ وہ چھت سے کوچ جاتی گئے تو پھر اسے کون بچائے گا چھوٹی مالگن سامسی پھنکار سی وہ آواز شایان پلٹی اور آنکھیں پھٹ گئیں پرنس لبو سے یہ نام نکلا سامنے خلیل اس کے پرنس کی گردن دبوچے کھڑا تھا اس کا معصوم پرنس دہشت اور بہشت سے بھرا اس کا پرنس شانی پرنس کو یقین نہیں ہو رہا تھا یہ اس کی شانی تھی جس شانی کو وہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں گیا تھا یہ اجڑی زی زخمی سے اس کی شانی کی ہی تصویر تھی اوہ خلیل اجرال خانزادہ نے سکون کی گہری سانس لی اور پھر سے اس کے ہونٹوں پر وہی شیطانی مسکرہات آگئی خلیل نے گردن جھکا کر پرنس کی طرف دیکھا اور اسے اجرال خانزادہ کی طرف دھکیل دیا اجرال نے پرنس کی گردن اپنے شکنجے میں جھکڑی تو مری نا تو تیرا پرنس بھی زنیا سے جائے گا بول منظور ہے اس کی موت پرنس کی گردن پر کسا شکنجا اس کا سفید ہوتا جہرہ شایان ساکت سے سب دیکھ رہی تھی یہ ناویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں یہ ایسے نہیں مانے گی اس سے لڑکی کی موت کی نہیں کچھ اور چیز کابو میں کرے گی خلیل تجھے بچے بہت پسند ہے نا اگدم سے اجرال کیا بولا خلیل نے اپنے سائن کی طرف دیکھا اور اس نے آنکھ تپائی تھی وہ شاہرہ سمجھ کر آگے بڑا شایان کے اوپر جیسے بجلی سے گئے سارے وجود دراک کا ڈھیر بن جاتا کہ وہ چیک پڑھی نہیں پلیز یہ ظلمت کرو وہ خلیل کی خباست سے درد سے چلا پڑھی کوئی اتنا گیرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے ان دونوں کی پکڑ میں بری طرح مچلتے ہوئے پرنس کی بیبسی شاہرہان کی آنکھوں میں دریا بہنے لگ گیا وہ دھیرے دھیرے بے جان مورتی کی طرح اتری تھی اور خود کو بمشکل گھسیڑتی ہوئے اجلال کے قریب آگئے اجلال نے ہاتھ بڑھا کر اسے گھسیڑ کر اپنے قریب کر لیا شاہران بے حصو حرکت ہو گئی تھی اس کی نگاہیں چھپ چکی تھی وہ پرنس پر قربان ہو لی کہ ہونے کیلئے شیطان کے پاس آ چکی تھی اب کیا فریاد کرے اجلال نے خلیل کو اشارہ کیا تھا اس کا کام ہو چکا تھا جو کھیل کھیلا چڑھیا پھس چکی تھی مرنہ خلیل میں کسی احساس کی جگہ نہیں تھی وہ پتھر تھا اسے اس جذبات سے کوئی مطلب نہیں تھا خلیل پرنس کو چھوڑ کر ہٹ گیا پرنس کی آنکھیں خونی ہو رہی تھی اگدم سے وہ اجلال پر چھپٹ پڑتا کہ ایک بار پھر خلیل نے اسے چکڑا تھا میری شانی کو چھوڑ دیں وہ کسی بھی صورت میں کابو نہیں آ رہا تھا لگتار اپنے آپ کو چھوڑواتے ہوئے وہ اجلال کو خونی نگاہوں سے دیکھتا چھنک رہا تھا اس کی آنکھیں اسی دن درندگی سے بھرتی چلی گئی تھی اور نہیں چھوڑا تو کیا کر لے گا تو اجلال کو وہ اگدم غازی کی صورت لگا تھا ویسا ہی غصہ ویسی ہی کاٹ ویسی ہی غرہت شایان کی کمر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے وہ خباست سے ایسا تو میں تمہارا خون کر دوں گا وزور سے چھنکھا اور شایان نہیں سسکتے ہوئے سر اٹھایا ہا 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 اجلال ہسا شایان کا جبڑا جکڑ کر اس نے پرنس کو دیکھتے ہوئے شایان کے چہرے کو چوما تھا اس کی سسکیاں تیز ہو گئیں شیطان کی باہوں میں وہ بس اپنے مرنے کی دعا کر رہی تھی پرنس کو اپنے کابو میں کیے ہوئے بے حص خلیل آرام سے تماشائی بنا ہوا تھا اجلال میں تیرا خون کر دوں گا آج نہیں تو کل مگر تجھے ماروں گا ضرور شیر کی طرح غراتا ہوا وہ بچہ جب دس سال کا ہونے والا تھا اگدم سے مرد بن گیا اس کی دھار سے اجلال کچھ پیچین ہوا غور سے پرنس کی شکل دیکھی آج کا یہ لڑکا کل کا خطرناک مرد نہ بن جائے اس کے ذہن میں تیزے سے اس مرد کو کچلنے کی سوچ آئی تھی وہ بچہ تھا اور اس کے آگے وہ اپنے آپ کو جتنا خطرناک ثابت کرے گا کل اتنا ہی بس بچے کو دبا لے گا اسے سر نہیں اٹھانے دے گا تو میرا خون کر دے گا اچھا تو میرا خون کر ابھی میں تیرے سامنے تیری شانی کو چھوٹا رہوں گا ہے تجھ میں حمد تو میرا خون کر کے دکھانا مجھے چایان کے روح میں یہ شیطانی جملے خنچر بن کر اترے تھے پرنس اسے پھاڑ کھانے کے لیے گھو رہا تھا سائیں پرنس کی کردن کو جھکڑے چل خلیل کچھ پیچین ہوا اس کا مالک کیوں بھول رہا تھا یہ صرف غازی کا نہیں افشین فردوسی کا بھی بیٹا ہے اور وہ ایسی ایس پی وجہتان کل کو کیا حال کر سکتا ہے کچھ میں کہنا خلیل لے جل اسے وہیں سیج پر یہ بھی دیکھے محبت ہوتی کیا ہے خازی کو نہیں دکھا سکتا تو کیا ہو بیٹا تو ہے وہ دو ٹوک انداز میں خلیل کو ٹوکر خباست سے مسکرا دیا مت کرو ایسا پلیز مت کرو ایسا وہ جانتی تھی کہ ساری التجائیں شیطان پر بے اثر تھیں مگر بے تہاشر ہوتے ہوئے وہ پھر بھی ہاتھ چھوڑ گئی اجلال نے اسے اپنے بازوں میں جکر لیا تیری بھی تجورت کا انام دوں تجھے اور دیکھ کے اسے پھڑک رہے گے آج یہ منظر دیکھے گا اور پھر کسی عورت کو چھونے کے قابل نہیں رہ جائے گا خلیل لے کر آ اسے اس نے پھر سے بے کابو ہوتے پرنس کو دیکھا خلیل کو حکم دیا اور شایان کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا وہ ہاتھ پاؤں پٹکتی چلائی خلیل نے بے کابو پرنس کو کابو میکیا اور پھر اسے وہیں لے آیا جہاں اس نے اپنے سائن کے لیے سیج سچائے دی خلیل اس کا مو بند کر اور تو آنکھ چھکا کر کھڑا ہو جا اور خبردار جو تنہیں بیٹ کی طرف نگاہ بھی ڈالی پستر پر شایان کو پٹک کر اس نے خلیل کو حکم دیا خلیل نے بس سر چھکایا ایک طرف وہ پرنس کے ہونٹوں پر ہتیلی رکھ کر اسے ڈکڑے کھڑا ہو گیا پرنس کو جانے دو تم جو کہو گے میں وحی کروں گی مگر پلیز پرنس کو جانے دو روتے میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے فریاد کر رہی تھی مگر اجلال شیطان تھا ایسا وحشی مر تھا جسے جارہیت کی ہر عدہ اچھی لگتی تھی وہ ظلم کرنے کی آخری انتہا تک جانا پسند کرتا تھا شایان کی ساری فریاد اس کی منتوں کا اس نے گلہ گھونڈ دیا وہ تڑپ تڑپ اٹھی اور ایک تڑپ کھڑا پرنس اب دیکھتا پتھر جیسا ہوتا چلا گیا تھا ایک آگ تھی اس کی نگاہوں کے سامنے اور وہ اس آگ میں اپنی ساری معصومیت کھوتا جلنے لگا تھا شایان کی چینکیں اجلال کا کہکہ اور وہ بلند ہوتی اس انسانیت کو شرم سار کرتی جنونی آوازیں سب اس کے کانوں میں گھر کرنے لگیں پل پل کستی خلیل کی گریب پرنس تو اسی دن بے موت مار دیا گیا تھا اور اس دن زندہ ہوا تھا یزدان خانجادہ وہ یزدان خانجادہ جس کے اندر چھپی درندگی اس کی آنکھوں میں گھر کرنے لگی جس بے رحمی اور وحشت سے اس رات اسے روبرو کروایا گیا تھا وہ یزدان خانجادہ کا وجود بن بیٹی تھی بھوری آنکھوں میں اب صرف شولے تھے سرد مہری تھی درندگی سے امٹتی رہی تھی وہ اس دن ساکت ہو گیا پتھر صحباتہ اس کی رگوں میں خون برک کی کاٹ لیے بھر رہی تھی وہ رات بہت گرم اور بہت ویران تھی یہ دریجوں کے باہر اندھیرہ جیسے تھکان سے نڈھال ہو کر لمبے لمبے سانس لے رہا تھا نہ آسمان پر کہیں چاند تھا نہ زمین پر کسی قسم کی آواز دور دور تک تاریخی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کا پھر حاضر ہوں گے نومل کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے جازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ